محرم شروع ہوتا ہے مدینہ چھوڑ دیتی ہیں گلی گلی کچھے کچھے شہر شہر کبھی کسی ازا خانے میں کبھی کسی مجلس میں کیوں؟ ان آنسوں کو جمع کرتی ہیں جو ان کے فرزن پر باہے جا رہے ہیں وہاں زیادہ رہے ہیں کتنا بہترین کلام پڑھا ہمارے دوست نے امام سجاد پر کہ میں جب بھی سجاد لکھتا ہوں تو کلم رو پڑھتا ہے اور کیوں نہ روئے کہ جو ساری زندگی گریہ کرتا رہا ہم مولا بس کر دیں کتنا گریہ کریں گے مولا پانی لاؤ تو گریہ کھانا لاؤ تو گریہ بستر پہ نہیں سوتے زمین پہ سوتے ہیں کہا مولا بس کر دیں کتنا کتنا کریں گے گریہ کہا جس کے بابا کو بھوکھا اور پیاسا مارا جائے کربلا کے واقعے کے بعد امام کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے اور کہیں جانور قربان ہو رہا ہوتا تھا نا مولا چاہتے تھے کہ اس کو پانی پلایا ہے بیان ہوتا ہے ایک نیا غلام تھا مولا کا اسے پتہ نہیں تھا اس نے گوسفند کو بھیڑ کو قربان کیا اور سر جو اس کا تھا اس کے ہاتھ میں تھا اور سہن میں کھڑا ہوا تھا امام جیسی گھر میں داخل ہوئے امام نے جب اس کے ہاتھ میں سر دیکھا نا خاموشی سے ہجرے میں چلے گئے دروازہ بند کر دیا اور گریہ کرتے رہے ساری رات نہ جانے کیا یاد آیا امام کو اللہ اکبر روز آشور بیان نہیں کر سکتا آدمی امام سجاد نے جو مسئیبتیں برداشت کی ہیں بیان نہیں کر سکتا آپ تصور کریں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے بے شک جناب علی اکبر کو اس سینے پر نیزہ لگا یقیناً بہت سخت ہے حضرت علی ازغر کو تیر لگا یقیناً بہت سخت ہے حضرت قاسم اونو محمد حضرت عباس کے بازو ساری مسئیبتیں بہت بڑی مگر یہ ایک اکیلہ بیمار گلی کوچوں میں تیر کھاتا رہا زبان کے نیزے لگتے رہے نگاہوں کے تیر جو ماں اور بہنوں پر پڑ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھوں میں رسیاں گلوں میں توک کمر خمیدہ گلی گلی کوچے کوچے چلتا رہا میرے ماں باب آپ پر فیدائے ہم سجھا مولا کتنا گریہ کریں گے کتنا رویں گے بس کر دے کہا حضرت یعقوب کہیے کہ یوسف کھویا تھا حضرت یوسف کھوئے تھے حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندائے مگر اتنا گریہ کیا ماں کے سفید ہو گئی کہا میرے سامنے میرے اٹھانہ یوسف قربان ہو گئے میں گریہ نہ کروں بس آپ نے گریہ کیا خدا آپ کے اس گریہ کو قبول کریں بس میں ایک مصیبت کا سہارا وسیلہ وسیلہ لیتا ہوں بس آپ کی امام کے لیے بہت مشکل ہیں ساری چیزیں لیکن ایک بچی جو ساتھ ساتھ ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے وہ بچی جو روزِ آشورہ دیکھتی رہی کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا اب یہ اس کی مصیبتیں بہرحال اپنی جگہ پر اثرِ آشور اس کی مصیبت اپنی جگہ پر بیٹی باپ کے جنازے کا زینت ہوتی ہے یہ بیٹی جب اپنے بابا کے جنازے پہ گئی نا تو تازیانوں سے ہٹایا گیا اسے دامن جل گیا گوش ہوارے چھن گئے اب یہ مصیبتوں کو برداشت کرتی 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 بہر میں بہت تیزیز آگے بڑھا ہوں اب یہ امام کے ساتھ ساتھ ہے اب یہ بچی حسرت بھری نگاہوں سے نیزوں کی طرف دیکھتی ہے نہ جانے کیا اندر دل میں بھڑتا جا رہا ہے کہ جب پہنچی ہے نا شام کے زندان میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا یہ کاروان دو سفر کو پہنچا ہے ابھی چند دن باقی ہیں یہ رستے میں ہے جب یہ پہنچے ہیں نا تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں مقاتل علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بچی جب پرندوں کو صبح دیکھتی ہے شام کو دیکھتی ہے اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کس سے پوچھے بھائی کے علاوہ کون ہے اور باقی تو کوئی نہیں رہا نا چچا عباس رہے نا علی اکبر رہا نا ازغر رہا کس سے پوچھے اب یہ کی بھائی ہے اب اس بھائی سے بیمار بھائی سے اللہ غریب بھائی سے سرخمیدہ بھائی سے گلم توق کے نشان بھائی سے اللہ اکبر کیا پوچھتی ہے بھائی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں کہاں بہن گھر چلے جاتے ہیں اپنے کہاں ہم کب جائیں گے اسی حسرت کو لے کر شام کے زندان میں رہ گئی ہے شہزادی آج بھی اسی زندان میں ہے اب آپ تصور کریں نا ایک شخص گھر سے نکلا چھوٹی بچی اس کا انتظار کر رہی ہے بابا کب آئیں گے مگر بابا کبھی نہ آئے اور وہ بھی زندان ہو تو کم از کم بچی کو اگر سفر میں بابا کا کہیں انتقال ہو جائے خدا کرے آپ سب سالم رہے آپ کی بچیوں بھی سالم رہے اگر کسی بچی کے بابا کا سفر میں انتقال ہو جائے اب پوری کوشش اس کی کیا ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہیں میں بابا کی کبر بھئی پہنچ جاؤں میں قربان جاؤں شہزادی اور نہ پہنچ بھائی بابا تک زندان میں رہی آج بھی شام کے زندان سے سوال کرتی ہے اے میرے بابا کی کبر پہ جانے والے جائے میرا سلام میرے بابا کو پھنچا دینا حضید آلے محفرم یہ غربت امام سجاد کہ میرے مولا نے اپنی بہن کو عصیب و سیدھا کرتے میں شام کے زندان نے دبنا دیا اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین غصیعالم اللذین ظالمو ایم انقلبن یا انقلبون پروردگار تجھے واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوں قوض شہزادی کا امام زمانہ کے ظہور میں تھا جی لطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما حاضرین مجلس میں جو بھی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار تجھے واسطہ اس شہزادی کا ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما شہزادی کے صدقے میں پروردگار اس بچی کے وسیلے سے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما پروردگار جتنے بھی لوگ بیمار ہیں کوویڈ کی وجہ سے بیمار ہیں کینسر ہیں کوویڈ کی پیشنٹ ہوئے ہوئے ہیں پروردگار تجھے واسطہ اس بچی کا بیمار کربلا کا خاص طور پر ہمارے بہت عزیز دوست جو آپ ہی کے محلے کے طالب علم ہیں پروردگار یوسف کو شفاہ کامل اور آجلہ عطا فرما پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے جس جس نے بھی اس مجلس میں ٹرس نے امامیہ نے جوانوں نے جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے آڈیو ویڈیو ساؤنڈ والے ہر شخص کو پروردگار اپنی بھارگاہ سے عجر کثیر عطا فرما پروردگار ہمارے ملک وطن عزیز کو عزت اور استحقام عطا فرما فرقہ واریت کرنے والوں کو نیست اور نابود فرما مسلمانوں کو شیعہ سنیوں کو مومنوں کو اپس میں تفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں آخری وقت کے امام کے لئے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما علماء اکرام مراجع اکرام قطول ام ورسلامتی عطا فرما اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت او فی الاخرہ سلوات بید محمد وعالم